دوستو آدھا بارج میں نیس حمد خان ہندوائی صاحب سے مخاطب ہوں سعودی عرب میں جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک سمانی دیش مانا جاتا ہے بڑا دھارمک نہیں دھارمک ہے مسلمانوں کی سعودی عرب سے بڑی آستہ ہے وہاں خانہ کعبہ ہے جہاں پہ جس کی طرف مو کر کے دنیا کا ہر مسلمان کوئی بھی مسلمان ہے چھوٹا بڑا شیعہ سنی کسی بھی ہوئے اسی طرف مو کر کے نماز پڑھتا ہے مرنے کے وقت جو سر بھی اس کا گھمائے جاتا ہے تو وہ دیکھتا رہے کہ خانہ کعبہ کہاں اس طریقے سے اس کا بڑا سمان ہے کیونکہ یہ حضرت بہت پرانا ہے اسلامی کرسٹی میں ہمارے کئی پیغمبروں کی حضرت ابراہیم سے لے کے اور کافی سلیمان اور اس سارے کے سارے سان لوگوں کی اس میں جد جہدیں وہ توبیت رہا ہے وہ اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں وہ بھی عقیدہ ان کو اللہ میں کی طرف سے ہوگا تھا تو وہاں پہ جو سنگی اصبت رکھا انہوں نے بوسا دیا تھا اس کا تو اس طریقے سے بڑا مشہور ہے وہ حج بھی ہوتا ہر سال میں ایک بار دنیا کا ہر مسلمان خواہش رکھتا ہے اور نماز پڑھتے وقت دعا مانگتا ہے کہ مو میرا تھا خانہ کعبہ کی کعبہ کی طرف ہمارے یہ کہہ کے دعا مانگتا ہے اس لئے پر اتنا پوتر ہے وہی پر جہاں سے اسلام اٹھا اور دنیا بھر میں پھیل گیا جہاں کے تیڈیشن کو اسلامی دنیا پوتر نظروں سے دیکھتی ہے اب کعبہ میں اٹھنے والی ازان روح میں ایک بڑی آتمک سانتی دیتی ہے اسی سعودی عرب میں اب ازان کے ساتھ سنگیت کی لہریں گنجے گی بڑی عجیب سی بات ہے لگ رہی نا لیکن سعودی عرب میں یہ پرمیشن ہو گئی ہے کہ وہاں موسیقی یعنی سنگیت ڈانس ڈرامے ان سب کی ٹریننگ دی جائے گی اس کے لئے اسکولز کھلیں گے دو اسکول تو چل گئے وہاں پر کھول دیئے گئے ان کو پرمیشن ہو گئی ہے یہ سب چیزیں ہیں جو پورے اسلامی جگت میں بڑی کنٹومرسل ہیں یہ میوزک بغیرہ سنگیت بغیرہ کہا جاتا ہے کہ اورنگ جیب سنگیت کے دفنوہ دیا تھا یہاں پر کافی نیچے تک اب وہ ہسٹی ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے اس لئے مقالت مانے جاتا کہ اس میں عیاشی پیدا ہوتی تھی سنگیت ہے دف بجا کے کرتے ہیں ساری چیزیں گے لیکن اس طریقے سے سنگیت لیکن اب سعودی عرب میں جو آج تک سنگیت اور فنون لطیفہ مطلب جامعہ وغیرہ سب بین تھے اب وہاں پر ایکٹنگ وغیرہ سب شروع ہو گئی ہے اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ عورتیں بھی برابر کا پارٹیسیبیٹ کریں گی یہ آرڈرس ہو گئے ہو وہاں پر اس کے لئے الگ سے ایجوکیشن سینٹر کھولنے کی بات بھی ہو گئی ہے یہ سب چیزیں سعودی عرب کے جو صرف آج سے پانچ سال پہلے تک پانچ سال ابھی چند دن پہلے تک جرم سمجھی جاتی تھی اس کی اوپر سزائیں ہوتی تھی اور سزا مقررت تھی کہ دھرے مارے جائیں انہیں کتنے کولے لگائیں جائیں اس کو کتنے سال کی جیز قید ہو یہ سب مانی جاتی ہیں اب جو چیزیں سعودی عرب میں جرم سمجھی جاتی تھی نہ کہ ان سب کی اجازت دے دی گئی بلکہ اب کوئی بھی عورت کسی بھی مرد کے ساتھ ڈانس کر سکتی ہے گانے گا سکتی ہے اسٹیز پر آکے تھرک سکتی ہے یعنی ٹھنکے لگا سکتی ہے اس کے لئے نوٹیفیکشن جاری ہو گیا ہے اور دو انسٹوٹ کو ان کو پرمیشن بھی ہو گئی ہے پرمیٹ کہلاتا ہوں پرمیٹ بھی مل گیا ہے عرقوار سعودی گجٹ کے انصار کلچر منسٹر شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان نے اس سب کے لئے ٹریننگ سینٹر کھولنے کے لئے اپلیکشن بھی مانگی ہیں یہ سب قدم جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان ان کے جو لیبرالائیزیسن کے مدی نظر ہو رہا ہے اب اس کا آکے آفٹر میٹ کیا ہوتا ہے ان قدموں سے ادتر ملا مولوی جو ہمارے ہیں اسلام اس کے وہ ناراض ہیں برود میں اٹھ رہی ہیں ان کے آواز لیکن عرب کے سامنے کوئی نہیں بھول سکتا کیونکہ سعودی عرب ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کو فنڈنگ کرتا ہے اب ساری دنیا بدل رہی ہے سعودی عرب بھی اسلام کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرجی کے بزنس چلا رہا ہے اس سے تورس انفلکس سے یہاں ملے گا اور تمام چیزیں ہوں گی یہ پرانی جو غلطیاں کی ہیں انہوں نے جس سے تیل برباد ہویا ہے پوری طریق سے وہ کوئی اور طریقے سے ترقی نہیں ہو پائے اس کا نتیجہ ہی بھوگت رہے ہیں کہ اب ان کو اس طریقے سے پیسہ کمانے کی لٹ لگ رہی ہے اور پورا امریکنائی جیشن وہاں کیا کرائے جا رہا ہے ناؤزباللہ اسے کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ویڈاگ لینگ میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیکھئے اجازت ہمیں دیکھئے اجازت